موسیقی Outlook Archive کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے ان باکس میں میل کی سنکھیاں بڑھ جاتی ہے تو اس کا کرپٹ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یعنی کہ آپ کا ان باکس کا میل کرپٹ ہو جائے لاکھوں کی سنکھیاں میں میل آپ کا لاؤس ہو سکتا ہے تو ہمیں آرکائب کی جورت پڑتی ہے آرکائب ایک پرکار کا آف لائن فائلز ہے جہاں پہ ہم اپنے ای میل کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اپنے ان باکس کے سائز کو چھوٹا کر سکتے ہیں ان باکس ایک پی ایس ٹی ڈیٹا فائل ہوتا ہے جس کا سائز نردھاریت ہوتا ہے دیکھئے جیسے Outlook 2003 اور 2007 میں پی ایس ٹی یعنی کی Outlook ڈیٹا فائل کا سائز 20 جی بھی نردھاریت ہے اگر آپ کے دو تین لاکھ میل ہو گئے اس میں اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے تو آپ کے پی ایس ٹی ای میل کا سائز بڑھ جائے گا اور وہ کرپٹ ہونے کے گگار پہ پہنچ جائے گا اسی طرح 2010 اور 13 اور 16 اور 19 میں 50 جی بھی نردھاریت ہے تو یہ لیمیٹ ہم چاہیں تو مینوالی بڑھا سکتے ہیں ریجسٹری ایڈیٹر سے وہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس کے پی ایس ٹی سائز کو کیسے بڑھا سکتے ہیں لیکن یہاں آپ کو کیول آرکائب سمجھنا ہے اس ویڈیو میں کہ آرکائب ایکچولی آف لائن ایک فائلز ہوتا ہے جس کو ہم کریئٹ کسی بھی لوکیشن پر سسٹم کے کسی بھی لوکیشن پر کریئٹ کرتے ہیں اور اس میں اپنے سارے میلز کو ٹرانسپر کر دیتے ہیں یا پھر ڈیٹ وائز آرکائب فولڈر بنا کے ٹرانسپر کرتے ہیں تاکہ ہمیں سرچ کرنے میں آسانی ہو تو یہاں آپ آؤٹلوک میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان باکس ہے اور ان باکس میں اگر میل کی سنگ کیا کافی زیادہ بڑھ جائے گی تو ہم اس یہ لائی فولڈر سے ہم ایک آف لائن فولڈر نیچے بنا دیں گے اور اس کا لوکیشن بھی ہمیں اپنے حساب سے اپنے کسی ڈرائب میں فولڈر بنا کے وہاں رکھ سکتے ہیں اور اس آرکائب فولڈر کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں یہ سینٹ آئٹم یہ سبھی ان باکس لائی فولڈر کا پارٹ ہوتا ہے اور اس کی سائز اگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کا نردھاریت ہوتا ہے وہ ایکسیڈ کر سکتا ہے تو اس لئے ہم آرکائب فولڈر بنا کے اس کو اس میں ٹرانسپر کرتے ہیں تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ جو لائی فولڈر ہے اس کا میل ٹرانسپر کرنے کے لئے آرکائب کیسے کرتے ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ میں ہمیں بتائیں کہ یہاں پر آپ کو کس طرح کے ویڈیوز اور آپ کیا جاننا چاہتے ہیں تھینکس پور واشنگ